بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو گیٹوے کے معزز ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم میرا نام ہے نواز محل اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو گیٹوے یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے دنیا کے خطرناک ترین انسان کے بارے میں تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو ہماری معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں دوستو جان جائرو والیس قویز کولمبیہ سے تعلق رکھنے والا جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے اسی لیے اسے دنیا کا خطرناک ترین آدمی کے اعزاز سے نوازا گیا ہے یہ شخص پندرہ اپریل 1962 کو کولمبیہ میں پیدا ہوا اس شخص کی گردن پر ہزاروں افراد کا خون ہے اس کے کارندوں کے ہاتھوں زخمی اور معذور ہونے والوں کی تعداد شمار سے ہی باہر ہے مگر اس کے باوجود یہ شخص لاتینی امریکہ کے ملک کولمبیہ میں بڑے آرام اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے برطانوی جرید سنڈے میرر نے دنیا کی اس بڑے مجرم کی زندگی پر روشنی ڈالی ہے لاتینی امریکہ کا یہ ڈان پاپی کے نام سے مشہور ہے مگر اس کا اصل نام جان جائرو والی سکویز ہے پاپی کو لاتینی امریکہ کا سب سے بڑا منشیات فروش مانا جاتا ہے یہ پہلے پہل پیبلو اسکوبر نامی منشیات کے سب سے بڑے اسمگلر کا ذاتی باڈی کارڈ یا عجرتی قاتل تھا جب انیس سو تیرانوے میں اسکوبر کا انتقال ہوا تو گروپ کی جانب سے پاپی کو اس کا جان نشین مقرر کیا گیا پاپی نے جب یہ اہدہ سنبھالا تو اس نے اپنے کاروبار کو بے پناہ ووسر دی جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ریاستہائے متعددہ امریکہ کو کوکین اسی فیصد پاپی سپلائی کرتا ہے پاپی صرف امریکہ کو فراہم کردہ منشیات سے سالانہ بائیس ارب ڈالر کماتا ہے دیگر ممالک کو فراہم کی جانے والی منشیات کا دھندہ اور منافع اس کے علاوہ ہے پاپی نے تین سو افراد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے جبکہ مختلف وارداتوں کے دوران اس کے ہاتھوں دو سو گاڑیاں جل چکی ہیں پاپی اعتراف کرتا ہے کہ اس کے گروپ کی جانب سے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ہزاروں افراد کو قتل کیا گیا ہے جن میں بڑے بڑے سیاستدان پولیس افسران اور اہلکار صحافی سمیت ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں پاپی کا کہنا ہے کہ ڈان بننے سے پہلے وہ اجرتی قاتل کا کام کرتا تھا اس وقت وہ فی قتل کے عوض سو ڈالر وصول کرتا تھا سینکڑوں افراد پاپی کے نیٹورک کا حصہ ہیں وہ خود بھی ہر وقت درجنوں محافظوں کے حصار میں رہتا ہے پاپی کی جانب سے درجنوں افراد کو اغوا کر کے تعوان بھی وصول کیا جاتا ہے جن میں کولمبیا کے صدر انڈریس باسترا بھی شامل ہیں جنہیں انیس سو اٹھانوے میں اغوا کر کے دو ہزار دو میں رہا کیا گیا تھا پاپی کا کہنا ہے کہ مجھے کسی ایسے شخص کو ہلاک کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی جس کا قتل کرنا ضروری ہوتا ہے انسانوں کے شکار کے ابتدا پاپی نے اپنی ہی ایک گر فلینڈ کو قتل کر کے کی تھی پاپی کا اپنی سب سے بڑی کاروائی کے بارے میں کہنا تھا کہ اس نے ایک تجارتی تیارے کو بھی بم سے اڑایا تھا جس میں سوار ایک سو سات افراد ہلاک ہو گئے تھے سنڈے میرر برطانوی جریدے کے صحافی کرسٹوفر پاکٹن کا کہنا تھا کہ اس نے تلاش بسیار کے بعد پاپی تک پہنچنے میں کامجابی حاصل کی اور اس نے اپنی کہانی بغیر کسی خوف اور تردد کے اسے سنائی جان جائرو والی سکویز نے ایک کتاب بھی تحریر کی ہے جس کا نام سروائیونگ پیبلو اسکو بور ہے یہ تھی دوستو آج کی معلوماتی ویڈیو جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی جسے لائک اور شیئر کرنے نہ بھولیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں